کرونا وائرس کے بہران کے باعث یہاں دنیا بھر میں لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں وہاں برطانیہ کے ایک پاکستانی موسیقی گروپ دیسی بریٹس نے خوبصورت دعایہ کلام ریلیز کیا ہے الہی کے نام سے اس کلام میں جہاں جذبہ حب الوطنی کی جھلک نظر آتی ہے وہاں بہتر حالات کے لیے بھی دعا کی گئی ہے شکیل سلام کی ریپورٹ سلام علیکم جی میں عمرو فاکتلی خان اور آج میں بہت ہی زبردست بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میرے بڑی پیارے دوست تارک اور ان کے ساتھ بہت ہی اچھی آرنسٹ رو بھی انہیں بہت ہی زبردست گانہ گاہ رہے ہیں الہی کے نام سے اس کے جو سب سے بڑی خوبی ہے اس کے اندر پیٹرولٹک فیلنگ ہے پاکستان کی آرنسٹ اور حمد کی فیلنگ ہے دعا ہے اور اسے کو پورے دنیا کا دعا کیا ہے شکریہ پاکستانی جہاں کہیں بھی ہوں انہیں اپنے وطن سے پیار ہمیشہ رہتا ہے اس بات کا سب سے برطانیہ کے گروپ دیسی بریٹ کا نیا دوائیہ کلام ہے دھائی سال کی محنت کے بعد یہ خوبصورت کلام ریلیز ہو رہا ہے جو موجودہ حالات کی اکاسی کرتا ہے دیسی بریٹ کے تاریخ خان نے دنیا نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں ہمارے دل ہمارے وطن ہمارے دیس ہمارے ملک کے لیے دھڑکتے ہیں اور ہمیشہ دھڑکتے رہیں گے دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے پاکستان کے ہمارے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے اور ڈمی نے آج سے تقریباً تین سال پہلے کچھ لکھنا شروع کیا اور اس پروجیکٹ کی الہی الہی پروجیکٹ کی شروعات کی مجھے چھائے یا دھیرے دینے روشنی دے مجھے تاریخ دافو آج میں بڑی زبرداد آتش کو تاریخ خواہ رہا ہوں اس کا نام ہے تاریخ خان جو کی جو کے بیسٹ ہے دیسی بریٹس کے نام سے نام تو ان کا کلام آ رہا ہے موکے کے مناسبل یعنی یہ جو کرونہ ہے اس طوالے سے الہی نام ہے اپنے سے بردست اور بڑا اچھا مجھے دیا ہے ایلپاس اور ٹیمی بلکی میرے بھائی ہیں جوٹے میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس دعا کی سر کے ہمیں ہماری ساری مسئل سے دور کر دیں دیسی بریٹس آپ لوگوں نے اتنی خوبصورت یہ دعا پڑھی ہے اتنا خوبصورت گائے ہیں تاریخ بھائی آپ بھی اور ٹیمی بھائی آپ نے بھی بہت خوبصورت گائے دونوں نے مل کے اور اس میں امیزنگ اینٹری جو تھی وہ روبیہ پی کی تھی انہوں نے بھی جو ان کا پورشن تھا وہ بڑے خوبصورت طریقے سے نے بھائی ایک بڑا خوبصورت گائی ایک لانچنا الہی جسے بڑا تاریخ بھائی روبیہ اکتر اور ساریخ بھائی کلام سنکے میرے دل کو بڑا سکور ملتا ہے دیسی بریٹس کی طرف سے ایک بہائی خوبصورت ٹریک آ رہا ہے جو نہ صرف جذبہ حقل غطنی سے پرپور ہے بلکہ پوری انسانیت کی ترجوانی کرتے ہوئے اس شاک میں بہت خوبصورت دعایا کلمات ہمیں کمزور مت سمجھو لہو دھرتی پہ گر جائے تو تذبہ مر نہیں جاتا دعا دعا کلام کہہ سکتے ہیں ایک نیشنل سانگ ہے اور ایک میسیج بھی ہے سو 3 & 1 ہمیں نفرتے کیوں تبا کر رہی ہے کیوں ایک دوسرے سے جدا کر رہی ہے ایک بہت اچھا سانگ بہت اچھی دعا پیٹریوٹک فیلنگ بھی ہے اس میں الہی جو کہ میرے بہت پیارے بھائی تارک خان جن کو تیمی کے نام سے جانا جاتا ہے اور بہت اچھی سنگر میری آپا روبی اکتر انہوں نے یہ گایا ہے میں نے بھی اس میں لیلکس لکھے ہیں تھوڑا سا کمپوز بھی کیا ہے ایم آسف کے just want to do a quick shout out for تارک خان and روبی اکتر who will be releasing their song tomorrow is called الہی hi assalamualaikum this is nomad jaaved and i want to wish تیسی بریٹس تارک بھائی and تیمی all the very best of luck for the new song that's releasing tomorrow it's me rehan ghani and i'm gonna give a quick shout out to روبی اکتر and pk on releasing their new track الہی cameraman nasir hussein کے ساتھ شکیل سلام dunia news plug